یہ اللہ کی قسم کہ میں نے ان کے بارے میں این ان لوگوں کے بارے میں بڑی بزرگی سے کام لیا بڑی بزرگواری سے کام لیا ان کا نام نہ بتا کر ان کی نشان دہی نہ کر کے میں نے بڑی کرم نوازی سے کام لیا وَقُلْ لُزَالِكَ لَا يَرْزُ اللَّهُ مِنِّي لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ جان لو کہ اللہ اس وقت تک مجھ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میں وہ حکم نہ پہنچا دوں جو اللہ نے مجھ پر علی کے بارے میں نازل فرمایا ہے اب دیکھئے حضور کا یہ ارشاد کس حقیقت کی نشان دہی کر رہا ہے یعنی حضور یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میں علی کے بارے میں نازل ہونے والے حکم کو آج نہ پہنچاؤں تمہارے تک تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہی نہیں ہوگا لا يرض اللہ اللہ مجھ سے لا يرض اللہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ اعلانِ ولایتِ علی معیارِ رضایتِ خدا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے اللہ کی رضا حاصل کرے تو اسے ولایتِ علی کا دم بھرنا ہوگا یہ سنتِ نبی ہے میں کہتا ہوں دنیا والے خود جان لیں جب پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ ولایت کے بغیر فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا تو کسی امتی کا ولایتِ علی کا دم بھرنے کے بغیر رضاِ الہی کی کوشش کرنا کس طرح سے معقول ہو سکتا ہے یا کس طرح سے منتجِ نتیجہ ہو سکتا ہے کس طرح سے نتیجہ بخش ثابت ہو سکتا ہے ولایتِ علی کا اعلان سنتِ رسول ہے ولایتِ علی کا اقرار سنتِ رسول ہے ولایتِ علی کا دم بھرنا موجبِ رضاِ خداوندِ متعال ہے خدا راضی نہیں ہوتا جب تک یہ حضورِ اعلان نہ کریں حضورِ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ سب کچھ میں جانتا ہوں کہ تم میں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں تقی کم ہیں منافق زیادہ ہیں دھوکہ باز زیادہ ہیں اسلام کا مزاق اڑانے والے زیادہ ہیں مجھے کان اوزن کہنے والے زیادہ ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے کیونکہ ہم موجود ہیں ان میں لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ حکم نہ پہنچاؤں کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا علی کے حق میں ورنہ خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا اب آگے چل کے حضور ارشاد فرماتے ہیں یا کہ اے لوگو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پھر آیت پڑھتے ہیں پہلے بھی تلاوت فرمائی تھی اور پھر تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علی کے بارے میں مخصوص حکم دے کر یہ آیت نازل کر کے فرمان جاری کیا میرے لئے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصم کا من الناس اب یہاں پر خداوند علم کے اس فرمان کو پیغمبر اکرم نے پڑھ کر ایک بار پھر لوگوں کو بتایا کہ اس آیت کا نزول علی کے بارے میں ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ میں ولایت علی کا اعلان کر کے اپنے فریضہ منصبی کو ادا کر دوں اور اللہ کو راضی کر دوں یہ حضور کے وہ الفاظ ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں کون سی حقیقت پوشیدہ ہے یا کسی کی راوی کی حدیث کی یا راوی کی یا محدث کی بات پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بیان نبوی ہے اور قرآن مجید تو ویسے بھی اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہے کتاب حضور نے کتاب چھوڑی تھی کتاب اللہ ہے کتاب چھوڑی تھی اب یہ کہنا کہ یہ آیتیں بھی قریب ہوئی تھی کوئی کہاں تو کتاب بات میں بنی یہ شاید درست نہ ہو کیونکہ لفظ کتاب اس وقت اس چیز پر بولا جاتا ہے جو معاف دفتین یعنی یہ کتاب کی شکل صورت میں ہو ورنہ وہ اوراق ہیں کاغذ ہیں یا بکھرے ہوئے وہ اوراق ہیں یا کبھی کپڑے پر کبھی چمڑے پر کبھی کاغذ پر کبھی پتوں پر کبھی کسی لکڑی پر کسی اور شہ پر لکھی ہوئی چیزیں بکھری ہوئی ہوئی انہیں کتاب کوئی نہیں کہتا ہے اللہ نے بھی کتاب کہا اور پیغمبر اکرم نے اپنے ترکہ میں لفظ کتاب ذکر فرمایا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ترکہ نبی ہے اللہ کی کتاب یعنی حضور نے اپنا ترکہ دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت اب یہاں پر اسی کتاب سے آیت کی تلاوت فرما کر اس کے شان نزول کو حضور خود بیان فرما رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جب حضور خود بیان کریں تو پھر ہمیں شان نزول کے بارے میں کسی اور راوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ وہ خطبہ ہے جسے فریقین کی معتبر ترین کتب میں یا قامل صورت میں یا جزی صورت میں ذکر کیا گیا لیکن اس آیت کے شان نزول پر سب کا اعلان اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا آگے چل کے حضور ارشاد فرماتے ہیں فعلم معاشر الناس اے سب لوگ جو یہاں موجود ہو جان لو ذالق فی ہے یہ آیت علی کے بارے میں آئی وف ہمو ہو اسے سمجھو اچھی طرح سے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ یعنی اس حقیقت کو سمجھو علی کو پہچانو اور جان لو وَعْلَمُ جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا جان لو کہ اللہ نے اسے منصوب کیا ہے تمہارے لیے ولی اور امام یعنی اللہ نے اسے بنا دیا نصو یعنی معین کر دیا منصوب ہے اللہ کی طرف سے مولا کائنات کی ولایت و امامت کا اعلان پیغمبر نے اس ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ولی اور امام منصوب کیا گیا ہے اب اس کے بعد تو میرے خیال میں کسی شک کے گنجائش نہیں رہتی کہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے اپنے جانے سے پہلے ہی ولایت و امامت کے محور و مرکز کا تعارف کروا دیا فرض طاعتہو علی المہاجرین والانصار اللہ نے اس کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا ہے مہاجرین و انصار پر مہاجرین جو مکہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے انصار کے جو مدینہ میں موجود تھے وہ قبائل کے جنہوں نے نسرت رسول کی اب فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف چند لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو میرے ساتھ آئے تھے اور لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے میری جنہوں نسرت کی مہاجرین و انصار سب پر اللہ نے